السلام علیکم ویڈیو ویڈیو آج کی ویڈیو ہے ہماری اپنے بالوں کی کیئر کیسے کریں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں ڈیمیج ہیں اور بہت زیادہ آپ نے مہنگے مہنگے آئل استعمال کر لیا ہے بہت کچھ استعمال کر لیا ہے لیکن آپ کچھ ریزلٹس نہیں ملے تو آپ کو پیشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج میں آپ کو بہت ہی سمپل ہیئر آئل بنانا سکھاؤں گی ہیئر ماسک بنانا سکھاؤں گی جن کو یوز کر کے آپ کو بہت ہی پوزیٹیو ریزلٹس ملیں گے اپنے بالوں پر سب سے پہلے ہم بنائیں گے ہمارا ہیئر آئل گھر پر آپ نے سمپل ہیئر آئل بنانا ہے چیزیں آپ کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی سا بھی آئل دینا ہے میں یہاں پر مسٹرڈ آئل لوں گی جو کہ ہر گھر میں مل جاتا ہے میرے پاس بھی ہے تو مسٹرڈ آئل میں لوں گی ایک کپ اور ساتھ ہی لوں گی میں میتھی دانا میتھی دانا جو ہے آپ کو جو ہے پنساری کی شاپ سے مل جائے گا یہ باریک میتھی دانا لینا ہے موٹے موٹن نہیں لینا اور ساتھ میں ہمیں کلونچی لینی ہے کلونچی اور میتھی دانا کے آپ کے بالوں پر بہت ہی اچھے ریزلٹس آئیں گے کیونکہ یہ بالوں کو جو ہے گرنے سے بجاتے ہیں اور شائننگ بھی پروائز کرتے ہیں تو ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے جس میں بھی آپ لیں بدانا ہے جنوے پر رکھنا ہے جب آپ نے آئل میں اٹھ کرنا ہے مل سحی لے لینا ہے کلونجی کا بھی سیم جو ہے وہ وان ٹیبل سپون لے لینا ہے اس کو ایڈ کر دینا ہے اب ہم نے جو ہے اس کو چولے پر لگ دینا ہے تیل کو چولے پر لگ دینا ہے کہ یہ پکے گا پکاتے رہنا ہے اس کو اس وقت تک جب تک جو ہے میتھی دانی کا اور کلونجی کا کلر سیم نہ ہو جائے یہ دیکھیں تھی یہ پکنا شروع ہو گیا ہے ٹین ٹین میٹ سائگز لگیں گے میڈیم اگر آپ نے پرین رکھا ہے تو یہ دیکھیں تھی میتھی دانا جو ہے وہ ڈارک براؤن ہونے شروع ہوتے کا ایسا سب بیک ہونا شروع ہوتے کا آپ نے برکل جلانا نہیں ہے اس کا بس کلر ڈارک براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں تھی آپ اگر چاہے اس کو سٹین کر کے بوٹل میں ڈالنے سٹین نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں میں نے سٹین کر کے رکھا ہے جی اب نیکسٹ ہم بنائیں گے ہیئر ماسک یہ ماسک آپ ویک میں ٹو ٹائمز اپلائی کر سکتے ہیں اپنے بالوں میں تو اس کے لئے بھی ہمیں میتھی دانا چاہیے کوئی منزی چاہیے ان کی سیم کونٹیٹی آپ نے رکھنی ہے اپنی بالوں کی لیند پر ڈپین کرتا ہے یہ دیکھیں اس کو مکس کر کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھگو دینا ہے ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے آٹھ گھنٹے تک اس کو پانی میں ہی ڈپ رکھنا ہے رات کو رکھ دیں چاہے ماننگ میں آپ آٹھ گھنٹے کا حساب رکھ لیں یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی آٹھ گھنٹے کے لئے یہ دیکھیں جی آٹھ گھنٹے بھی ہونے کے بعد آپ نے کرنا ہی ہے اس کو گرائنٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کو آٹھ گھنٹے گزر چکی ہے اب یہ میں کیا کروں گی اس میں پانی نکال دوں گی تھوڑا سا پانی اس کے اندر رینڈ ہوگی تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا فائن پیسٹ بن جائے اس گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈر میں ہی یہ دیکھیں ایک گرائنڈ کر لیا ہے اس کو برنڈ کر لیا ہے اس کو اپنے بالوں پر اپلائے کرلوں گی اس طرح کے اس کا بیس بانے کا تھوڑے سے پارٹیکلز اس میں رہیں گے آپ چاہے تو اس میں یوگر پر ایڈ کرسکتے ہیں لیکن میں نہیں کی دو سے ٹھائے گھنٹے آپ نے اس کو بالوں پر لگا رہنے دینا پھر آپ نے اس کو بوش کر لینا ہے تو جی کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر و کمینٹ کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ